سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپیسوٹ کا نمبر بتا رہا ہوں یعنی اتنے ہم پروگرام غالباً ہم چھے سو کے قریب آگئے ہیں اب آپ پوچھیں کہ صاحب یہ بتانے کی ضرورت یہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ چھے سو پروگرام کے قریب ہم آگئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ذکر و اسکار ہیں اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہ ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے اس لیے کہ آپ کو اس کائنات میں رحمت اللہ علمین بنا کر بھیجے گئے اور آنے والے تمام زمانوں میں جتنے بھی زمانے آنے ہیں باقی ان سب کے لیے آپ رحمت بھی ہیں اور آپ کی سیرت جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ اور مشل بھی ہے تو ظاہر ہے یہ سلسلہ تو جاری و ساری رہ گیا قیامت تک جاری رہ گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر ہر پہلو ایسا ہے جس پر لوگوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں اگر اس پر گفتو کی جائے تو ایک ایک پہلو پر کئی کئی سو پروگرام جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور یہ ایجاز ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ربوبیت کی عظمت اپنی جگہ اور رسالت کی مرتبت اپنی جگہ تو اس حوالے سے جو گفتو جاری تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بات ہو رہی تھی تو پچھنا پروگرام اگر آپ نے ملازہ فرمایا اس میں نماز میں خوشو خضو کی بات ہو رہی تھی اور شعرہ صاحب نے اگر میں صحیح مجھے یاد ہے شعرہ صاحب تزدیق کریں گے تو پچھنا پروگرام جو ہم نے اپیسوڈ کیا تھا اس میں خوشو خضو کے حوالے سے نماز کی بات ہو رہی تھی اور یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیم وارکہ پڑھ پڑھ کے پوری رات گزار دی تھی نماز میں خوشو خضو کا احتمام کیا تھا اور غالباً وہ آئیت مارکہ اس کا ترجمہ غالباً یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نبیوں کو جو ہے وہ اپنی امتوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے غالباً تو شعرہ صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں اس پروگرام کا اور پھر انشاءاللہ آگئے تفشل السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہوئے تھا آج الحمدللہ آپ خیلی سے ہیں مجھے پوری تنا یاد تو نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہی گفتگو ہو رہی تھی خوشو خضو نماز میں کیسا پیدا کیا جائے اور صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کی جائے اللہ کا حکم ہے تو اس صبر سے اور نماز سے مدد کیسے ملے گی جو ہم تو کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو کیسے مدد ملے گی تو اس پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں جزاک اللہ خیلی دوکس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک وسلم رب شرح لی الصدری ویسر لی امری وحلل قدرت من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین گدشتہ نشست میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے نماز اور نماز میں خشو اور خضو پر بھی کلام کیا اسی طرح نماز اور صبر کے ذریعے مدد کا حصول اور وہ مدد کا حصول امت وسط والی ذمہ داری کے ادا کرنے کے تعلق سے پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ دین آسان ہے اور دین نے آسانی عطا فرمائی ہے اور نبی اکرم علیہ السلام نے آسانی فرمانے کا ذکر کیا ہے اور مشکل میں لوگوں کو مبتلا کرنے سے آپ نے ہمیں منع فرمایا جہاں تک نماز میں خشو اور خضو کا معاملہ ہے تو یہ بنیادی طور پر نماز کی روح ہے نماز کا باطن ہے نماز کا جسٹ ہے کہ بندے کا جہاں جسم جھک رہا ہے رکو میں سجدے میں وہاں اس کا پورا وجود پوری زندگی میں اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے اس کا دل بھی جھک جائے اس میں اللہ کی خشیت ہو اس کی عذاب بھی جھک رہے ہیں رکو سجود میں اور پوری زندگی میں اللہ کے سامنے جھک جائے یہ نماز کا حاصل ہونا چاہیے جیسے کہ نماز کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے امن الصلاة تنہا عن الفحشائی والمنکر سورعان قبوت کے آیت نمبر پیتھالیس اکیسے پارے کے آغاز میں یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکتی ہے تو نماز اگر واقعتاً نماز ہے آداب کے ساتھ ہے شرائط کے ساتھ ہے توجہ کے ساتھ ہے فہم کے ساتھ ہے انڈسٹیننگ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کو ملہوذے خاطر رکھتے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ملہوذے خاطر رکھتے ہوئے نماز اگر ادا ہوگی تو نماز کے علاوہ کے اوقات میں بھی بندے کو لہاد رہے گا خیال رہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کی بندگی کرنی اس کی معاصیت و نافرمانی سے پچھنائیں مدد کس کام کے لئے اس کا بھی ذکر ہوا سور البقرہ اعتمر ایک سو تہتاریس ون فورٹی تھری امت والی ذمہ داری کا ذکر آتا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا امت وسط کا ترجمہ موتہ دل کا بھی ہے اور درمیانی امت تینوں مفاہیم اپنی جگہ درست ہیں تمہیں درمیانی امت بنایا کس معنی میں تم گواہ بنوگے انسانوں پر اور رسول اللہ علیہ السلام گواہ ہوں گے تم پر اللہ کے رسول علیہ السلام گواہی دے گئے قول سے بھی عمل سے بھی اور اجتماعی نظام قائم کر کے دین کا غلبہ فرما کر ہمارے سامنے پیش کر گئے اور حجت الویدہ کے موقع میں صحابے کرام کے حوالے ذمہ داری کر گئے آپ نے فرمایا کہ اللہ حل باللختو کے میں نے پیغام کو پہنچا دیا سب نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حق نصیت حق وسیعت حق امانت ادا فرما دیا پھر آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبلِقِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ جو آج موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں وہ شہادت کی ذمہ داری دین کو پہنچانے کی دین کی گواہی دینے کی ذمہ داری امت کے کاندوں پر اس کے لئے کہا جارے مدد حاصل کرو یہ البقرہ آیت 143 امتِ وسط کا ذکر اور البقرہ آیت 103 پر ہم سب کو یاد بھی ہے اے ایمان والوں صبر و نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ جو امت والا کام تمہیں انجام دینا ہے پیر میں کانٹا چپ جائے تب بھی صبر کرنا ہے بیماری آ جائے تب بھی صبر کرنا ہے نقصان ہو جائے کاروبار کا تب بھی صبر کرنا ہے یہ مختصر صبر ہے بڑا صبر کیا ہے وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالْصَبْرِ مل جل کر حق کی وسیعت بھی کرنی مل جل کر صبر کی وسیعت بھی کرنی تو دینِ حق کے غلبے کی جد و جہد اور دینِ حق کی گواہی کی محنت کے دوران میں جو مصیبتیں آئیں گی بلکہ مصائب آئیں گے پریشانیاں آئیں گی ان کو برداشت کرنے کے لیے سہنے کے لیے صبر سے مدد حاصل کروں اور نماز سے مدد حاصل کروں یہ ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا ایک بات آئی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی فکریں کیا تھی اے لوگوں تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہوئے تمہیں کمر سے پکڑ کر کھیج کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ حضور کی وہ دلسوزی تھی یہ غم خاری تھی اور یہ لوگوں کے بارے میں فکر مندی تھی کہ جہنم کی آگ کھانے والا نہ بنے اور یاد رہے یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے لوگوں کو کھانا کھلانا پانی پلانا یہ بھی خدمت خلق ہے مگر ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنا یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے اور جو آپ نے آیتِ کریمہ کا حوالہ دیا جو اللہ کے نبی پوری رات صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے وہ سورہ مائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تو تمام پیغمبروں کو اپنی امت کے ایک تعلق سے گواہی دینی ہے البتہ یہ خاص مقالمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حضور اور وہ التجاہ کریں گے اِن تُعَذِبْهُم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْتَ غُفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَمْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے تیرے اختیار ہے اور اگر اللہ ان کو معاف فرما دے تو تجھے پورا اس بات کا بھی اختیار ہے اور تو اگر سب کو معاف فرمانے کا فیصلہ فرما دے تو تیرے یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے لئے نلتجا کریں گے سور مائدہ کے آخر میں ذکر آتا ہے البتہ مصر احمد کی روایت ہم نے پیش کی تھی یہ ایک مرتبہ پوری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے روتے رہے اللہ تعالیٰ کی حضور قیام اللہ تحجت کی نماز میں کس بات کی طرف اشارہ امت کا درد جو حضور کا تھا امت کے لئے حضور روتے تھے راتوں کو اور قیامت کے دن تمام امدیہ رسول کہہ دیں گے اپنے اپنے ہمارے پاس مت آؤ سب کہیں گے ہمارے پاس مت آؤ ایک محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہوں گے جو حالت سجدہ میں ہوں گے اور اپنی امت کی شفاعت کے لئے اللہ کے حضور التجا کر رہے ہوں گے اور آخری بات جو ریکیپ کے طور پر ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی فرمانا چاہتا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے لئے مشکل فرمانا نہیں چاہتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے اچھا پشلی آیت البقرہ کی آیت 187 آسانی والی بار اور حدیث بخاری شریف کی کہ الدین و یسر دین آسان ہے اور آپ نے فرمایا کہ یسرو آسانی کرو لوگوں کو مشقتوں میں مد ڈالو لوگوں کو متنفر نہ کرو لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو ہم نے یہ بھی بات کہی تھی آسانی وہ آسانی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے عطا فرما دی اس آسانی سے استفادہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے اور نبی اکرم علیہ السلام رحمت اللل عالمین ہیں وہاں سے جو کچھ ملا اس میں ہماری لئے خیر بھی ہوگی اور آسانی بھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مطلب یہ جو گفتگوہ بھی آپ نے ملازح فرمائی کس قدر مطلب ہلا دینے والی اور اگر آدمی کا ایسا زندہ ہو تو اس کو چونکا دینے والی اور تڑپا دینے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہیں وہ رو رہے ہیں اس بات پر کہ اس دعا کو یاد کر کے کہ اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو یہ تری بڑی حکمت ہوگی اور تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے تو آپ رو رہے ہیں امت کے لئے اور ہم وہ امتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے جن کا آقا جو ہے وہ ساری ساری رات ان کی فلاہ کے لیے ان کی مغفرت کے لیے روتے رہے اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں جو ذمہ داری ہم پہ پڑی ہے وہ کس قدر بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں پر گواہ بنائے جائیں گے ہم تو شاید اپنے اوپر بھی گواہ نہ بنایا جائے سا کہ ہمارے حرکات تو یہ ہیں اور پھر رسول اللہ جب ہم پر گواہ بنیں گے تو ہمارا کیا بنے گا آپ کی بات بلند ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی راتیں کس قدر مطلب یہ مجھے معاف کیجئے گا خوفناک بات ہے کہ رسول اللہ ہم پر جب گواہ بنیں گے تو ہم کس بات کی گواہی ہماری پیش کریں گے اس نقطے پر بھی میں آنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے اور اس سے قبل جو آپ نے خود ابھی اشاعت فرمایا کہ اللہ کے رسول کہاں راتیں گزارتے تھے قیام اللہیل میں تحجد میں اللہ کے حضور آج امت کی راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں موبائل پر اور کانسرٹس پر کانسرٹس کے اندر اور ہوتلنگ کے اندر اور یہ جو سڑکوں پر بڑے بڑے شہروں کے اندر پوری سڑکوں کو ہم نے جیم کر کے جیم کر کے رکھ دیا ہے اور اس کو ہم نے فورڈ سٹریٹس بنا دیا ہے کھانا پینا مسئلہ نہیں ہے لیکن رات کو دو بجے یہ کون شرفہ کے کھانے ہو رہے ہیں رات کو دھائی بجے کون سے شرفہ کی چائے چل رہی ہے رات کو کون سے شرفہ ہیں جن کی تین بجے کافی کی شاپس کے کافی کے پروگرامز چل رہی ہیں کیا مزاق ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے کم از کم وہ بندہ جو رات کو سو لے اور اپنے جسم کو آرام دے معاف کیا جو حدیث میں آتا ہے لِنفس نے کہا علی کا حق ولی عینے کہا علی کا حق ان تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے وہ زیادہ بہتر ہے کم از کم سو رہا ہے لیکن اپنے نفس کا حق ادا کر رہا ہے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہے اور یہاں فضولیات میں بھی اور گناہوں میں بھی امت کی راتیں بسر ہو رہی ہوتی ہیں ایک طرح بعض اعتبارات سے بڑی شدید مہنگائی کے مسائل ہمارے اوپر مسلط ہیں اور دوسری طرح بعض لوگوں کے عللے تللے ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے مطبع ابھی ابھی میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں کسی نے بڑی زبردست ویڈیو بنا کہہ رہا وہ علاقے کا نام میں لوں تو اس پتہ نہیں ہماری بہت بڑی فوڈ سٹریٹ بن گئی ہے جو کسی زمان میں فوڈ سٹریٹ تو تھی لیکن ایسی نہیں تھی بس بانس روٹ کی بات ہو رہی ہے اور ویڈیو بنا کے دیکھئے انہوں نے کہا صاحب یہ دیکھئے مہنگائی کے زمانہ ہے تو کون کہتا ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کا شکر یہ دیکھئے فوڈ سٹریٹ وہ کچھ بھری ہوئی اور اگر کچھ کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے زیادہ عقا فرما دیا تو یہ تو ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے میں سے اپنے پاس جو ان کے پاس وسائل موجود ہیں وہ مخلوق خدا پر خرج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہ جن کو اس وقت تو دو وقت کی روٹی یہ جملہ بھی پرانا ہے میسر نہیں آ پا رہی ہے تو یہ تو امتحان ہے اگر بعض کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ان کا امتحان ہے تو جن کے پاس نسبتاً وسائل زیادہ ان کا بھی امتحان ہے کہ تم اپنے علل تللوں پر پیسہ برباد کرتے ہو یا مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اور ان کی ان مشکلات میں ان کے کام آنے کے لیے استعمال کرتے ہو یاد رکھنا چاہیے جو اپنے اوپر کھپا رہے ہیں اس کا دینا پڑے گا جواب اور جو دوسروں پر لگا رہے ہیں اس کا ملے گا ثواب جی اور وہی اصل میں سیوینگ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا واقعہ ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا بکری زبا ہو گی اللہ کے نبی علیہ السلام تشیف لے گا واپس تشیف لائے تو آپ نے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ کیا بچا کہا کہ وہ شانے کا گوشت آپ کو پسند تو وہ شانے کا کچھ حصہ رکھ لیا باقی ہم نے دے دیا کہا نا جو بچ گیا وہ خرچ ہو گیا اور جو دے دیا وہ اصل میں بچ گیا جو تو راہ خدا میں دیا تو وہ تو اللہ کے بینک اکاؤنٹ میں بینک آف اللہ انلیمیٹڈ میں اللہ کے بینک اکاؤنٹ میں جی پاسٹ ہو گیا اور جو ہم نے اپنے لیے رکھا اس کا تو ہم نے جواب دینا یہ ہے جو نقطہ نظر اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام ہمیں عطا فرمارے تو اس وقت سردس نقطہ یہ تھا حضور کی راتیں کہاں بسر ہوتی اور امت کی راتیں کہاں لگ رہی ہیں سوالی نشان ناظرین ایک وقفہ لیں پھر آکے بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین وققے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر جب گواہ بنیں گے تو ہمارا کیا بنے گا مطلب یہ کیا ہمارے عمال ایسے ہیں کہ رسول اللہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ امتی جو ہے اس نے میرے مشن کو آگے بڑھایا تھا اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم جس قدر اللہ تللے کر رہے ہیں اب یہ بعض لوگ کہہ رہے ہوں گے اللہ تللے کیا ہوتا ہے یہ مہاورہ ہے روز مر رہا ہے روز مر رہا ہے اہل زبان اسی طرح بولتے تھے یعنی بہت زیادہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں لٹا رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے اور بس پیسہ جو ہے وہ اللہ کی دیوئی نعمت ہے اللہ کی لیکن اللہ کی نعمت کا زیان جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ اسے اس طرح جو ہے وہ لٹایا جائے اللہ نے دیا شکر ادا کیا جائے اور ابھی جو شجا صاحب نے کہا کہ جو بھائی جو خرچ کر دیا وہی بچنا ہے تو خرچ اگر اپنے اوپر کر رہے ہیں تو وہ تو خرچ ہو رہا ہے اپنے اوپر بھی خرچ کریں کوشش ہو کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ کسی اور پر خرچ کریں تو وہ انویسٹ ہو جائے گا اور پھر ہم پر جو ذمہ داری آیت کی گئی ہے وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانی کہ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے مجھ سمیت سب کے لیے اور مجھ میں تو یقین نہیں اس وقت بڑی احساس ہوا ہے کہ یہ کیا ہوگا اور کیا بنے گا جب رسول اللہ کو ہم پر گواہ بنایا جائے گا ہم تو سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے قرآن حکیم سور عراف میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا بلکل اتدامے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا امتوں سے اور ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا رسولوں سے بھی سوال ہوگا اور امتوں سے بھی سوال ہوگا رسولوں سے سوال ہوگا پہنچایا کی نہیں پیش کیا کی نہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لئے تو حجت الویدہ کی موقع پر گوائی لی اللہ حلب اللق تو سوالات کا کم و بیش مجمع کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا حرص کی گئے اللہ کے پیغامبر علیہ السلام نے پہنچا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی مبارک انگری شہادت والی آسمان کی طرف بلند کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عرض کی اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تو گوارے یہ گوائی دیرے میں نے پہنچا دیا حضور نے تو پہنچا دیا پہنچا پوچھا رسولوں سے بھی جائے گا اور پوچھا امتوں سے بھی جائے گا اور وہاں پہ پیغمبروں نے شکایتیں بھی رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ اکبر سورہ فرقان آیت امبر تیس وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اللہ کے نبی علیہ السلام بطور شکایت ارس کریں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن حکیم کو ترک کر دیا تھا اللہ اکبر ہم حضور کی شفاعت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ لوگوں کے خلاف یہ اللہ کے سامنے شکایت رکھنے کے اللہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا امتی کو ڈرنا چاہیے دونوں آ رہا ہیں مجرمین و کفار کے بارے میں بھی اور مسلمان جو قرآن پاک سے مو موڑے ہوئے ہیں اسے پشڈال رکھائے جنہوں نے بھلا رکھائے جنہوں نے تلاوت وہ نہ کریں سمجھنے کی کوشش وہ نہ کریں معلوم نہ ہوگی یہ جو ٹیکسٹ سامنے آیا ہے جو چاہتے ہیں قرآن کے نام پر وہ آگے فورٹ کر دیتے جس چیز کے آخر میں القرآن آگے آنکھیں بن کر کے فورٹ کر دیا اللہ کے بندوں قرآن کا حصہ ہے بھی کہ نہیں جو آیا آگے فورٹ کچھ پتا نہیں اپنی رائے سے قرآن میں لکھا ہے کار سواب سمجھتے ہیں اب اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے لوگوں کے خلاف شکایت دے کر کھڑے ہو گئے جو قرآن کریم کو تلاوت کی معمول میں لائیں نہ سمجھنے کی کوشش کریں انہیں معلوم لوگ اس قرآن کریم کیا لے کر انہیں خوب معلوم ہے کہ آج میڈیا پر کیا چل رہا ہے ان کو خوب معلوم ہے کونسا ایکٹر ان ہے ان کو خوب معلوم ہے کونسی ایکٹرس ان ہے انہیں خوب معلوم ہے کس کے اسکینڈل چل رہے ہیں ان کو خوب معلوم ہے کرکٹ میں کیا چل رہا ہے وڑکا فلاں کا کیا چل رہا ہے فٹوال کا کیا چل رہا ہے آج کل کون ان ہے کون آؤٹ ہے سیاست میں کون اوپر کون نیچے فلاں نے کیا فرمایا فلاں نے کیا فرمایا فلاں کا اپینین کیا ہے فلاں کا ایکسپورٹ اپینین کیا ہے فلاں کی رائے کیا ہے سب معلوم ہے اللہ کی رائے کیا ہے اللہ کی بات کیا ہے اللہ کا فرمان کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے امتی کو پتہ ہی نہیں ہے اور دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو رسول اکرم علیہ السلام کو ماننے کا درنا چاہیے نا جہاں امید رکھنی ہے شفاعت کی وہاں ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شکایت دے کر کھڑے نہ ہو جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء رسول وہ اللہ کے سامنے گوائی دیں گے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا اب امتی سوچے جس تک پہنچا ہوا ہے کس مسلمان کے پاس قرآن کریم کو نسخہ موجود نہیں کس مسلمان کو ایکسس موجود نہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہے سیکھنا چاہے سمجھنا چاہے تو وہ سیکھ سکے کیا رکاوٹ ہے اس کے لئے یہ ہے جو ہماری نے سوالی نشان اور ہم نے اسے قرآن پاک پڑھنا نہیں تھا ہم نے سمجھنا بھی تھا فقط سمجھنا نہیں تھا اس کو اپنے عمل میں لانا تھا اور عمل میں فقط لانا نہیں تھا اپنے دار اختیار میں قرآن کی احکام کے نفاظ کی کوشش کرنی تھی اور دنیا کے سامنے اس قرآن کا عادلانہ نظام پریزنٹ کرنا تھا پچتر برس ہو گئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے ہمارا آئین کیا ہوگا قائد آدم کی الفاظ ہم کو اٹھ کرتے ہمارا آئین قرآن کریم ہوگا کدھر ہے وہ قرآن کا نظام اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے تمہیں ہم نے چھپڑ پھڑ کر جہاں وہ ستائیسی شب میں قرآن پاک کی نزول کی شب میں ماہ رمضان میں ہم نے تمہیں قرآن کی طرح یہ پاکستان گویا کہ اللہ نے اپنی رحمت کی تفیلہ میں عطا فرمایا اور آج ہم دنیا کے سامنے ہم تک پریزنٹ نہ کر سکے کہ یہ قرآن پاک کا نظام ہے تو بھائی یہ محض دعوے سے بات نہیں چلتی یہ محض زبانی کلامی باتیں نہیں چلتی اللہ کے دعوے نہیں دعوے کے ساتھ اللہ کو عمل کی دلیل بھی چاہیے ہے اس تعلق سے ہم نے خود عمل کرنا ہے اور دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا اور اگر اب یہ نہیں کر رہے تو اپنے امتی ہونے کے دعوے کے بارے میں بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور کل اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا میرے پیغمبر کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تجارت کرتے تھے چالیس برس کی عمرہ میں قرآن پاک کا نظور شروع ہوا تجارت ساری ختم ہم یہ نہیں کرنا تجارت نوکری وغیرہ چھوڑتے ہیں نہیں ان کو دیکھو ساری زندگی دعوت دین تبلیغ دین میں نظام دین کے قائم کرنے میں عقابت دین کی جد و جہد میں دنیا کے سامنے اللہ کا کلام اللہ کا عادلانہ نظام پیش کرنے میں لگی تم کیا کر رہے ہو ان کا خون تائف کی گلیوں میں بہن گیا انہوں نے گھر کی ہجرت کر ڈالی دین کی خاطر اہد کے میدان میں ان کا خون اتر بہا ہے اپنے ستر پیارے صحابہ کی جانے انہوں نے پیش کی اللہ کے رامے اہد کے میدان میں دو ستر صحابہ کی جانے پیش کی ہیں دو دو مہینے ان کے گھر میں چولا نہیں جلا کبھی زکاة نہیں دی اتنا مالی جوانت کبھی نہ ہوا وہ تو یہ سب کچھ کر گئے تم دعوے دار بنے ہو تم کر کے آ رہے ہو کوئی نسبت ہے کوئی تعلق ہے کوئی ان کا عقص تمہاری زندگیوں میں نظر آتا ہے کہ نہیں ہم نے اس کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہے ہیں ہم جو بڑے میٹھے میٹھے اور تھنڈے تھنڈے آٹ بیٹھ کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا کوش شرماک ہے کہ کیا آج مجھے دے کر دنیا مانتی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں آج میری چال ڈھال میرے شب و روز میرے معاملات زندگی میرا way of life میرے style of life میرے objectives میرا vision دنیا کا زندگی کا اس کو دے کر لگتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور یہ میں لفاظ ہی نہیں کر رہا یہ پہلے میں اپنی لحظ کر رہا ہوں میں اپنا جائزہ لوں ہم سب اپنا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں اب تو ہماری مسلمانیت کا یہ عالم ہے کہ غیروں سے نہیں مسلمان مسلمان سے اس قدر خوف زدہ ہے میں کوئی چیز خریدنے جاتا ہوں تو مجھے دھڑکہ لگا رہتا ہے کہ کہیں میں لوٹنا جاؤں میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں تو مجھے یہ پریشانی لاحق رہتی ہے کہ کہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے میں بھی مسلمان ہوں جس سے میں کام کروانے جا رہا ہوں یا جس سے میں خریدنے جا رہا ہوں وہ بھی مسلمان ہیں ہم ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں خوف تاریے میرے ساتھ کہیں فراد نہ ہو جائے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے کہیں میرا مال برباد نہ ہو جائے کہیں یہ آدمی مجھے کسی طریقے سے دے کے لوٹ نہ لے یہ عمال اگر ہمارے ہیں جیسے شجا صاحب نے کہا نا اور پھر میں اس بات کی توقع رکھوں کہ رسول اللہ میری شفاعت فرمائیں گے تو شفاعت کی توقع رکھنا تو بہت اچھی بات ہے لیکن شفاعت کرنے کے لیے اس بات کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے کہ شفاعت تو اس کی ہوگی نا جس نے حضور یہ کہے سکیں گے کہ ہاں یہ وہ تھا عمومتی جس نے میرے کام کو آگے بڑھایا تھا تو میں تو کم از کم اپنے آپ کو اس قابل نہیں پا رہا کہ رسول اللہ کبھی میرے بارے میں یہ فرمائیں گے کہ یہ عمومتی تھا جس نے میرے کام کو آگے بڑھایا تھا ہماری سب کی پوزیشن کم او بیش اسی طرح کی ہوگی اس بات انہیں ہمیں سوچنا چاہیے آج جو ہم مشکلات و مسائب کا شکار ہے نا اذا اس نقطے کو بھی کھول لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے ایک ہے کافر یہ دنیا کافر کے لیے جنت حدیث میں وہ تو کھلا کافر ہے ہی نا تو خوب ملہ ہے اس کو اللہ نے فیرون کو دی باشاہر نمروت کو دی باشاہر قارون کو ڈھیر و خدانے دیئے اللہ نے حامان کو وزارت دی ابو جہل کو سرداری دی ابو لہب کو مال و دولت دیئے کافر تھے نا کٹر کافر تھے سرکش تھے فیرون تو خدای کا دعوے دار تھا ان کافروں کے لیے اللہ کا قانون الگ ہے جاؤ کفر کرو لو دنیا میں آخرت میں کچھ نہیں اور بربادی بھی ملی پہ دنیا میں تباہی بھی ملی سزا بھی ملی اور آخرت میں تو ہے بڑی سزا ماننے والوں کا مسئلہ الگ ہے ہم جو ماننے کے دعوے دار ہیں ہمارے لیے اللہ کا قانون الگ ہے ہم جب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں گے کمیٹیڈ ہوں گے تو ہمارے حالات سمریں گے اور آج امت کا سب سے بڑا جرم کیا ہے بڑی کلخ بات ہے اور یہ باتیں ہونی چاہئیں امت کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ امت امت والا کام نہیں کر رہی امت کو اٹھائے گیا تھا ختم نبوت کے بعد اللہ کی نمائندگی کے لیے خلافت کے نظام کے لیے قرآن کا نظام پیش کرنے کے لیے دین حق کے غلبے کی جدو جہود کے لیے جو دین اللہ کے نبی علیہ السلام قائم کر کے ہمیں آتا کر گئے تھے اب اس کو غالب کر رہی کہ جدو جہود کرنا امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے اور کوئی ایک ملک نہیں ہم ستاون ملکوں میں سے جو دنیا کے سامنے پریزرینٹ کر سکے آؤ دیکھو یہ اللہ کا دین یہاں پر غالب ہے کوئی ایک ملک نہیں یہ ہمارا سب سے بڑا جرب ہے اور آپ دیکھ لیں پچھلے سو برس میں سب سے زیادہ خون کس کا بہا صحیح فرما رہا ہے شعور صاحب کہ ہم نے وہ سب کام چھوڑ دیئے رسول اللہ نے ہمیں جس طرح بتایا تھا اور اللہ نے جس طرح ختم نبوت بعد اس امت کو کھڑا کیا تھا اور امت کے جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم کہیں سے ادا نہیں کر پائے اور یہ جو ہم پہ عذاب آ رہے ہیں اللہ معاف کرے اور یہ ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں شاید اسی وجہ سے ہیں شاید نہیں بلکہ یقین ہے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے اور ہم صرف اپنی ذات کے گرد گھوم رہے ہیں ہمیں صرف اپنی پڑی ہے اللہ کے دین سے ہمیں کوئی سروکار اللہ معاف کرے نہیں رہا بلکل میں اس کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ خون پشلی ایک صدی میں ہم مسلمانوں کا بہا سب سے زیادہ انویجن مسلمانوں کی زمینوں پر ہوئی سب سے زیادہ کاروائیاں ظلم و جبر و بربریت کی مسلمانوں کی خطوں میں ہوئی سب سے زیادہ ہجرتوں کا معاملہ یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دینے والی ہجرت کی بات ہو رہی ہے دیس نکالے والی بات ہو رہی ہے ایک کروڑ مسلمانوں کو دیس نکالا کہنا چاہیے ہجرت تو اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے ایک کروڑ مسلمان کم از کم میرز کرتا ہوں پشلے ایک صدی کے اندر کم از کم کہنا اس سے زیادہ یہ معاملہ جو بے گھر کیے گئے لاکھوں لاشیں گرائے گئے ہماری بیٹی اور بہنوں کی عصمت جو ہیں وہ لوٹی گئی ہیں اور ہمارے فیصلے دنیا بیٹھ کے کر رہی ہوتی ہے ہم نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہماری کوئی حیثیت دنیا کے اندر نہیں وجہ ہمارا معاملہ کہ ہم اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں اور ہم نے بارہا ان نشیسوں میں ارس کیا اللہ کو مانیں گے تو معاملہ سیدھا ہوگا اور اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کی معنہ ہے اللہ کو واقعہ تن مانیں گے تو ہماری معاملہ ٹھیک ہوں گے اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا ایک بات ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ماننا دوسری بات ہے آدم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے تو ہیں ان کی ماننے کو تیار نہیں ہو رہے انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک اس لئے زلط اور اسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ترکیم قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اصل مسئلہ یہ کہ میرا جسم جھکتا ہے میرا سر جھکتا ہے میں جھکتا ہوں میرا دل نہیں جھکتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل جھک جائے باقی چیزیں میری خود بخود جھک جائیں گے میرا دل تو جھکتا نہیں ہے وہ ہے نا کہ تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو مجھے کچھ نہیں ملتا نماز میں میں صرف جھکتا ہوں اور کھڑا ہو جاتا ہوں ایک وقفہ لیتنے پھر آکے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفہ بات پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ میں جھکتا ہوں میرا دل نہیں جھکتا اخلاص اگر نہیں ہے اور یہ سب وہ دکھاوے کی باتیں ہو رہی ہیں ہماری نمازیں بھی میری نمازیں آپ کی کی بات مجھے نہیں معلوم آپ کی کیفیت کیا ہے میری نمازیں بھی دکھاوہ ہیں اور میں تنہائی میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وہ خوشو خضو نہیں ملتا جس کا ریکیپ میں تذکرہ ہوا تھا اور اس کی خاص وجہ شجاہ صاحب نے بیان کی کہ راتیں میری کیسے گزرتی ہیں اور دن میرے مصروفیات میں کیسے گزرتے ہیں میری ترجیحات کیا ہیں وہ مجھے اصل میں یکسو نہیں ہونے دیتی ہیں اصل تو ترجیح اول کا معاملہ ہے نا یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہمارے لئے ترجیح اول ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور نبی اکرم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں جو راتوں کو جاک کر ہمارے لئے دعائیں کرتے تھے تو سب سے بڑھ کر میری سٹرگل میری محنت میری جد و جہد ان کو رازی کرنے کے لئے ہونی چاہیے نا جو قرآن حکیم ہم سے کہلواتا ہے سورہ انعام کی آیت عمر ایک سو باسٹھ میں قربانی کے موقع پر بھی وہ الفاظم ادا کرتے ہیں امنا صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز امیری قربانی امیر جینا امیر امرنا سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے تمام جہان والوں کا رب ہے تو کیا وہ کیفیت ہمارے اندر بہت کم نظر آتی ہاں کچھ انفرادی مثالیں ہوں گی ان کے نفی نہیں کرتے لیکن اجتماعی سطح پر یہ معاملات آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہمارے لئے ترجیح اول ہو قرآن پاک کہتا ہے قرآن پاک فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نبت 6 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نصیق ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم ہیں ہماری آج فکریں کن اشوس پر ہیں ان فکروں اور ٹینشن یہ لفظ میں نے پہلے بھی استعمال کیا تھا بہت پہلے ہماری فکروں ٹینشن کن امور پر اس سے پتا چل جائے گا کہ ہمارے لئے ترجیح اول کون ہے پاکستان کرکٹ میچ میں کسی سے ہار جاتے ہیں لوگ پورے اجتماعی طوبہ گھروں میں بیٹھ کے روتے ہیں اور جو بڑی بڑی سکین لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے دھاڑے مار کر روتے ہیں اسکین بھی توڑ دیتے ہیں مطلب کہاں رو رہے ہو تم بچوں کے مارکس اگر اے پلس نہیں ہے اے سٹارز نہیں ہے تھوڑا نیشہ آگئے سارا گھر بیٹھ کے رو رہا ہے سارے گھر کو فکر ہو گئی ٹھیک ہو گیا جی آئی فون فورٹین نہیں ملنا جو کہ چار ساڑھے چار لاکھ کا کم ہو بیش ہو گا میری معلومات کم ہیں پریشان ہے ٹینشن ہے بچی کی شادی پر پچاس لاکھ خرچ ہوئے ایک کروڑ خرچ نہیں کر سکے ٹینشن ہے پریشانی ہے یہ آج امت کی پریشانی ہے اور امت کے رسول علیہ السلام کی پریشانیوں پر ہم بات کر چکے راتوں کو روتے امت کے لئے اور امت کی امام عائشہ رضی اللہ عنہ کہ آسوں کی اس بات پر بہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھا تو آپ نے ارس کی کہ جہنم کی آگ کے خوف نے مجھے رولا دیا تو پتہ چل جائے گا آج میرے رب کی ٹینشن ہے کیا ہمیں کتنی فکر ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور پڑ گیا ہماری نماز ضائع ہو گئی ہم نے قرآن اتنے دنوں سے ریکھولا ایک بچے نے پوچھا دادا جان سے دانا جان جب آپ کے دور میں یہ کچھ بھی نہیں تھا سمارٹ فون تھے یہ سوشل میڈیا تھا انٹرٹینمنٹ تھا تو کیسی تھی آپ کی زندگی بنا بیٹا ایسی تھی جیسے آج تم ہو تمہارے پاس سوشل میڈیا بھی ہے تمہارے پاس انٹرٹینمنٹ بھی ہے تمہارے پاس سمارٹ فون بھی ہے مگر اللہ نہیں ہے نماز کا لطف نہیں ہے تلاوت کی مٹھاس نہیں ہے دروش شریف کی لذت نہیں ہے جیسے یہ تمہیں فیل نہیں ہوتا جی تو ہمیں بھی باقی جو آج تم چیزوں کو سمجھتے ہو ہمیں فیل نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس اللہ کا ذکر تھا اللہ کی یاد تھی اللہ کے ساتھ تعلق تھا اللہ کے نبی کا ذکر تھا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد تھی یہ سب کچھ تھا تو کوئی فیل ہی نہیں ہوتا تھا تمہیں یہ سب ملاوا ہے تمہیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ اللہ بھی کوئی ذات ہے تمہیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول بھی کوئی ذات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دادا اور پوتے کا مقالمہ یہ بڑا قیمتی ہے میں سمجھتا ہوں ہم بھی انیلیسز کر لیں ہم آج کیا فیل کرتے ہیں اور کیا فیل نہیں کرتے نظر آلے والی دنیا خود خوب فیل ہو رہی ہے اور اصل زندگی آخری اس کو ماننے کے دعوے دارے ہیں وہ فیلنگز میں آنے نہیں اصل میں ترجیحات کا تعیون کرنا ضرور ہے ہماری ترجیحات کیا ہیں اور میری ذاتی ذراعہ ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو اور آپ کا اس سے متفیق ہونا ضروری بھی نہیں کہ اصل میں ترجیحات کا تعیون جو ہے وہ تقرار سے ہوتا ہے ہم کن چیزوں کا اہمیت دیتے ہیں ان کی تقرار کرنے ہیں مطلب اگر ہر وقت ہم جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں مطلب نماز پڑھیں اپنی جگہ نماز پڑھیں اور جیسے کہ ہمیں جو دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں وہ بے سبب نہیں ہیں اس کا بہت گہرہ کوئی سبب ہے کہ ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو ذکر کریں اللہ کا ذکر کر کے کھانا شروع کریں ہم اگر بھول جائیں درمیان میں کھانے کا تو پھر دوسرے طریقے سے ذکر کریں جب ہم ختم کر لیں کھانا تو دوسرے طریقے تو یہ جو مستقل صبح سے شام تک ہم جب اٹھیں تو اٹھتے وقت کیا ذکر کریں تو یہ جب ذکر کی تقرار ہوگی تو پھر اس سے پتا چلے گا کہ ہماری اصل میں ترجیح ہے کہ ہم کیوں یہ تقرار کرتے رہتے ہیں بار بار تو توجہ جو ہے مرکوز ہوتی ہے وہ تقرار ہم نے چھوڑ دی ہے ہم تو کھانے پر دعا بھی نہیں پڑھتے مجھے معاف کیجئے گا بیشتر لوگوں کا یہی حلم ہے کیا فورڈ سٹریٹ پر جو دو ڈھائی ہزار افراد بیٹھے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بدگمانی بری بات ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو کیا وہ سب لوگ دعا پڑھ کے کھانا کھاتے ہوں گے دو ڈھائی ہزار کو چھوڑ دے ہم اپنے بارے میں سوچ لیں ہم کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کھانے پینے کے معاملات کے حوالے کتنی مرتبہ ان کے بارے میں گھروں میں چلاتے ہیں اگر نہ ملے تو اونچ نیچ ہو جائے تو کتنا چلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ یاد ہمیں رہتا ہے اور یہ اب لفظ بڑا اچھا آپ نے استعمال کیا تقرار قرآنی قریب اسی کو ذکر کہتا ہے ذکر یاد ہانی کو کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ ایک رائے ترجمہ کی کہ ہم نے ذکر کو یعنی قرآنی حقیم کو یاد ہانی کے لیے آسان کر دیا فَحَلْ مِمُدَّقِرِ کوئی ہے جو یاد ہانی حاصل کر لے تو اللہ تعالی نے بھی بار بار باتوں کو دہر آیا ہے کیونکہ انسان میں نسیان کا مادہ ہے اور بھول جاتا ہے تو بھول کہ علاج کیا ہے کہ باتوں کو تقرار کی جائے باتوں کو بار بار یاد ہانی کرائی جائے اور ساری مارکٹنگ ساری ایڈویٹیزمنٹ کا بنیادی بوٹر مین حاصل کیا ہے کہ اتنا ایک شئے کی تقرار ہو کہ وہ اس کی میموری کا پارٹ بن جائے اور جب وہ خریدنے کے لیے جائے تو اس شئے کا نام یعنی وہ شئے جس مقصد کے سمار وہ نہ لے برینڈ کا نام لے برینڈ کا نام لے وہ اس کے پرسپشن کا حصہ بن جائے پرسپشن کہتے ہیں اس کے ادراک کا اس کے فہم کا حصہ بن جائے کہ مجھے یہ چاہیے وہ شاکیب جلالی کا ایک بڑا اچھا شیر ہے اسی سلسلے میں کہ کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے تو اگر بار 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 ایک ایک قطرہ اگر سنگ مرمر پر گرتا رہے آپ کر کے دیکھئے ایک ایک قطرہ سنگ مرمر پر اگر گرتا رہے کسی جگہ سنگ مرمر میں سراخ ہو جاتا ہے تو اگر انسان بار بار تقرار کرتا صبح اٹھنے کی دعا ہے پھر چلنے کی دعا ہے پھر گھر سے نکلنے کی دعا ہے پھر گھر میں داقل ہونے کی دعا ہے پھر کھانا کھانے کی دعا ہے پھر کھانے کے بعد کی دعا ہے یہ حصroot میں تقرار ہے اور یہ ہمارے مقصد زندگی کا تعین کرتی ہے ہماری ترجیحات کو اسٹریم لائن کرتی ہے اور یہ آسان خرین طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی اور تعلق معا اللہ کے لئے سکھایا ہے وہ مختلف مواقع کی دعائیں اور متعلقہ اذکار ہیں دعاؤں سے مراد سببیدار ہو گئے بیت الخلہ جانے سے پہلے بیت الخلہ سانے کے بعد آئینہ دیکھتے ہیں ہر موقع پہ اللہ یاد رہے کھانا شروع کھانا اختتام کھانے کے درمیان میں دور پینے کے بعد کی دعا لباس پہن رہے لباس چینج کر رہے لباس اتار رہے نیا لباس پہن رہے گھر سے باہر جا رہے گھر کے اندر آ رہے سواری پر بیٹھ رہے صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے چھینک آ رہی ہے جمعی آ رہی ہے مرغ کی آدان یعنی آواز سن رہے ہیں گھڑے کی آواز آ رہی ہے کتے کی آواز آ رہی ہے ہر موقع کی دعائیں اب یہ مستقل بیس پچیس چیز دعائیں تو روزانہ کے معمولات کی اور یہ معمولات پورے دن راہ چلتے رہتے ہیں پھر صبح کے اذکار اور صبح کی دعائیں حضور نے سکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم شام کے اذکار شام کے دعائیں حضور نے سکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم پنج وقت نماز اللہ تعالی نے فرض قرار دے دی وہ بھی ذکر یاد دہانی کا ذریعہ اس نماز میں بھی تلاوت ہے اذکار ہیں نماز کے بعد کے اذکار بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھا دیئے رات کو سونے سے پہلے کے معمولات اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھا دیئے تحجد میں کوئی بدار اس موقع کے اذکار اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھا دیئے یہ اس سے بڑھ کر اور تقرار کیا ہوگی اگر شعوری طور پر ہم ان کا اعتمام کریں گے ہم اپنے اندر بہتری روحانی ترقی ایمان کی آبیاری اور تعلق معلوم اضافہ اور اپنے معمولات میں برکتیں محسوس کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو شعوری صاحب نے گفتگو میں جو گفتگو ہماری جاری اس میں جو حصے بنے تھے اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے آسانی پیدا کی مشکلات نہیں پیدا کیا دین کو بہت آسان کر دیا ہے اب جب شعوری صاحب یہ فرما رہے تھے تو بہت سے چیزیں جب ہم یہی پروگرام کرتے ہو جا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے خدبے کے دوران کہا تھا کہ آج سب کچھ میرے وہ پرانی رسمیں رسوم رواج اور وہ جو لوگوں نے دین کے نام پر اپنے گلے میں جو توق ڈال رکھے تھے آپ نے کہا سب میرے تھوکر کے نیچے ہیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں آسانی پیدا کر دی ہم نے دوبارہ جو ہے وہ توق اپنے گلے میں ڈال لی ہے ہم نے دنیا داری میں اپنے اپنے مذہب مجھے معاف کیجے گا آپ کو شاید یہ لفظ اچھا نہ لگے ہم نے اپنے اپنے مذہب ایجاد کرنا شروع کر دی ہے ہم نے وہ ساری چیزیں مذہب کے نام پر کرنا شروع کر دی جس کا مذہب سے اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی صاحب اکرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے ان کے زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں تھی ہماری زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہیں اور ہمیں تو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ کسی سے اگر کہا جاؤ بھائی دین کی طرف آ جاؤ یہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ تو بہت مشکل کامل ہے بلکہ آگے سے جواب ہے تو تم تو نیا دین بتا رہے ہو استغفراللہ تو یہ جو بھاران اللہ تعالی نے دین بڑا آسان جب آپ یہ جملے اشایت فرما رہے تھے میں نماز کے بارے میں سوچ رہا تھا نماز تو پر وقتہ فرض ہے نا معافی نہیں ہے پیرا سوال بھی نماز کے بارے میں اب نماز کے بارے میں کتنی آسانی ہے آپ کے محلے میں مسجد ہمارے محلے میں مسجد ہونی چاہیے مسجد نہیں تو کیا نماز نہیں ہوگی ارے بھائی مسلح مسلح کے لئے بھی فکسیشن ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو جہاں موقع ہے جہاں نماز بشائی چار آدمی کھڑے ہوکے جماعت کر لیں ہم بعض جنگوں پر دیکھتے ہیں روڈز پر دکانے ہوتی ہیں اور ان کے پاس کوئی پروپر مسجد نہیں ہے یہ مسجد خاصی دور ہے اب دکان فلی وہ بند کریں گے کھولیں گے مسائل ہیں چوری وغیرہ کے ڈر بھی ہیں تو چار پانے دکاندار قریب ہی وہ مسلح بچھاتے نماز ادا کر لیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا پیٹرول پمپوں پہ اکثر نماز کے وقت اللہ تعالی نے توفیق دی ہے باقاعدہ نماز پر نہیں پیٹرول پمپ پہ عموماً دیکھا ہے کہ موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں کچھ لوگ ہیں جائے نماز بچھی ہوئی لمبی سی جماعت ہو رہی ہے ایک تو اب ہمارے ناظرین شاید ہائی ویس کا سوچ رہے ہیں نہیں ہائی ویس نہیں یہ شہر میں ہو رہا ہے یہ میں معلومات بھی شہرہ فیصل پہ میں نے ہوتا وہ دیکھا اکثر جی تو اسی طرح لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ پلازا میں کرتے ہیں ماکش سکھندہ کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں مسجد تعمیر نہ ہو خدا نہ خاصتا ہے یہ مقصد نہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آسانی کیا ہے پچھلی امتوں میں پچھلی امتوں میں مقصوص عبادتگاہ میں ہی نماز کا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سالی زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نماز سے بڑھ کر تو کوئی عمل نہیں نا نماز سے بڑھ کر کسی شہ کا سوال نہیں اور نماز سے پنج وقتہ فرض کی گئی ہے لازم ہے اور اسلام کو جوڑا گیا ہے نماز کے ساتھ نماز جیسے معاملے کے اندر اتنی آسانیاں موجود ہیں تو اب ہم اپنی طرف سے بنای ہوئی کسی شہ یا کسی رسم کو اتنا درجہ دے دیں کہ اس کے خاص پروٹوکولز کے معاملات ہوں اور اس میں کسی کو نہ آئے تو متعون ٹھہرانا شروع کر دیں اور اس کے لئے پوری دنیا کے اندر ہم ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں یہ ہماری طرز عمل کی بات ہے اور وہ اللہ کے دین کا مزاج ہے ہم سوچ لیں کہ ہم اللہ کے دین کے مزاج پر ہیں کہ خواہشاتیں نفس کی پیدی کر رہے ہیں اللہ نے ہمارے لئے بڑی آسانیاں دین میں بھی آسانیاں پیدا کی اور دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تعالی نے ہمارے لئے آسانیاں اور رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اشارت فرمایا کہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو جتنی آسانیاں تقسیم کر سکتے ہو وہ کر دو جتنی اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے معاملہ الٹا کیا ہوئی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی مشکلیں پیدا کر سکتے ہو دوسروں کے لیے کرو اور ہم اس نہج پہ آگئے ہیں ہماری اخلاقیات کی بربادی کا یہ علم ہو گیا ہے کہ ہم دھونتے پھڑتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے اس کی کمزوری کہاں ہے یا اس کی نفس کہاں سے دبائی جا سکتی ہے ایک ہمیں کسی کی چھوٹی سی مجبوری مل جائے پریشانی مل جائے کوئی غلطی مل جائے ہم اسے پکڑ کے پھر جو بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں پرائیوٹ ادارے دیکھ لیں سرکاری ادارے کہیں بھی دیکھ لیں آپ ایک چھوٹا سا کام بھی ہے اس میں اتنی مشکلات پیدا کی جاتی کہ آدمی رو دیتا ہے توبہ کرتا ہے یہ تو لفظیں گراوٹ کہنا بھی چھوٹا لفظ ہے گراوٹ تو چھوٹا لفظ ہے نا بہت ہی چھوٹا لفظ اور مجھا اب اجازت دے حالکہ ناظرین فیل نہ کریں اس لفظ کو ہے محذب لفظ اردو عدب میں کمینگی یہ کوئی گالی نہیں ہے یہ گالی نہیں ہے یہ بہتا محذب لفظ ہے محذب لفظ ہے اور اس کے جو معنی ہیں بس وہ اسی میں ادا ہو سکتے ہیں متبادل نہیں ہا سکتا ہے مطلب یہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ سرکاری اداروں میں تو استغفراللہ آپ سے غلطی ہو جائے مطلب آپ نے کوئی ڈاکومنٹ بنانے گئے آپ کے نام کے سپیلنگ غلط ہو گئی مثال کے طور پر اے کے جگہ اے آ گیا اے کے جگہ اے آ گیا نہیں جی یہ تو اے آ گیا ہے اب تو قیامت آگئی کچھ نہیں ہو سکتا ارے بھائی کیسے اب اس کے لئے یوں کرنا پڑے گا ایک پورا پروسس اب نئے سرے سے آپ کو پورا پروسس کرنا گا اس میں چھ مہینے لگیں گے اور چھ مہینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نوکری بھی گئی آپ کا کام بھی گیا آپ بھی گئے آپ دکھے کھاتے رہیے اچھا بھئے پھر کیا ہوگا کہ نہیں نہیں آپ کرا لیے پہلے پھر یہ کرایے پھر وہ کرایے پھر وہ کرایے پھر وہ کرایے کہ نہیں آر اتنا تو اس میں تو میں یہ نہیں کر سکتا اچھا پھر ایسا کیجئے کچھ نظرانہ پیش کر دیں کچھ نظرانہ دے دیجئے اور پھر دو گھنٹے کے اندر اندر وہ کام جو چھ مہینے مونا وہ ہو جاتا ہے استغفراللہ ربی من کل زمبی واتوبو علی ناظر مطلب بات بہت تلخ ہے لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو یہیں اس ایکلے پروگرام کا آغاز کریں گے شجاہ صاحب سے درخواستے ہیں آج کی حدیث حدیعہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے قیامت کے دن جب تک وہ پانس سوالات کے جوابات نہ دے دیں زندگی کہا لگائیں جوالی کہاں کھپائیں مال کہاں سے کھمایا مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان ڈاکٹر محمود غزنبی اور جناب شجاہدن شیخ کو اجازت دیجئے اللہ نگبان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ